دوستوں گھر میں چوہیں تب بھی بار بار جاتے ہیں جہاں ان کو کھانے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے تو آپ کے گھر میں بھی چوہوں نے بسرہ کر دیا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی جبردست ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس سے چوہیں مریں گے بھی نہیں اور ترنتی بگ جائیں گے تو اس کے لیے میں نے مرچی لیا ہے بہت تیکھی والی مرچی ہونی چاہیے میں نے تین مرچی لیا ہے اس کے لیے تو ہمیں مرچی اس ٹائب کی لینی ہے تین تو دوسری مرچی ہم نہیں لیں گے ایک میں نے پلیٹ لی ہے اس پلیٹ میں میں نے دو چمچ میں نے بیسن ڈال دیا ہے جی ہاں میں نے اس میں دو چمچ بیسن ڈالا ہے اس کے بعد میں نے وینیگر ڈالا ہے اگر وینیگر نہ ہو آپ کے گھر میں تو پھر نیمبو کا رس بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو میں نے ایک ڈککن قریباً وینیگر ڈال دیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دیا ہے ہمیں ویننگر اور بیسن کو اتنے اچھے سے مکس کر دینا ہے آپ اپنے کونٹیٹی کے حساب سے ڈال دیجئے اور اس کے بعد میں نے ایک چمز ڈیٹرجن لیا ہے تو گھائیس ڈیٹرجن اویلیبل ہے سب کے گھر میں جس کے گھر میں جو بھی ڈیٹرجن ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں تو ایسا نہیں کہ کوئی بھی کونٹیٹی کا ہو تو میں نے اس میں اپنے گھر میں جو ڈیٹرجن ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور دیکھئے بیسن اچھے سے پھول گیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے پوری طرح سے کہیں ایسے نہ ہو کہ ایک سائے جیادہ ڈیٹرجن ہو یا ایک سائے جیادہ بھی نہیں گھر ہو اور اس کے بعد میں نے مرچی تین لی تھی وہ میں نے اچھے سے کوٹ کے بلکل اچھے سے کوٹ کے مطلب ہے اس میں ڈال دیئے اور اس کے بعد چوہیں مریں گے نہیں بلکل لیکن ہاں بگ جائیں گے ایک بھی چوہیں آپ کے گھر میں بلکل بھی نہیں لی میں نے یہ ٹرائے کیا ہے آپ یہ جرور ٹرائے کر کے دیکھیں کیونکہ یہ ریمیڈی بہت اچھی ہے کم سے کم بگ تو جائیں گے گھر سے چوہیں تو میں نے ایک پیپر لیا ہے ایک پیپر پہ یہ جو پیپر میں نے رکھیں گے کھانے کے لیے وہ میں نے پیپر لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ ڈال دیا ہے پوری ریمیڈی ڈال کے پوری طرح سے فیلا دینا آپ ایسے پیپر تین چار گھر میں بنا کے تیار کر دیجئے جہاں جہاں آپ کے چوہے رہتے ہیں جیسے کبٹ کے نیچے ہو یا پھر پلنگ کے نیچے ہو یا جہاں بھی رہتے ہیں وہ یہ پیپر آپ نیچے یہ ریمیڈی بنا کے آپ مجھے کمینٹ کر کے بتانا کیا آپ کو کیسے لگی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بائی